نمازکار ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں نیچ ٹوڈے سمان کام سمان بیتن کا معاملہ جیبن مرنکہ دکھ رہا ہے کس کارن ہوئی دردسہ دیش کے سوی لوگ ضرور دیکھیں اور اپنے بچار اس قبر کو دیکھنے کے بعد نیچے ضرور لکھیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ پورے دیش کے سکچک ادھیاپک سوی اس بیڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا یہ ہے آدیس بھارت کے سوی راجیوں میں اثر جرور ڈالے گا تو چلیے جان لیتے ہیں لیٹس گو سمان کام کے لیے سمان بیتن معاملے پر سپریم کورٹ سے پٹکنی کھانے کے بعد ابھی سکچکوں کا آکروز تھماوی نہیں تھا کی سکچک نیتاؤں نے پھر سے پنر بچار یاج کا داخل کرنے کا مددہ چھیڑ دیا ہے سکچک سنکے کئی نیتہ اس بکلپ کو لے کر سکچکوں کو گول بند کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ عام سکچکوں کو ابھی اپنے نیتاؤں دوارہ آگے کی جانے والی کارروائی پر وزواز نہیں ہو رہا ہے کھنٹو انہیں کوئی وکلپ بھی نہیں سوج رہا ہے سکچکوں کے لیے سمان بیتن کا معاملہ جیون مرن کا دکھ رہا ہے اسی کا بھادہ اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ میں پنر بچار یاج کا دایا کرنے کو لے کر پرس پر آگے نکلنے کی ہڑ سی مچ گئی ہے اس بہانے بسولی کی تیاری بھی چل رہی ہے ادھر اسکولوں کو چوک چورہ ایم سوسل میڈیا پر اس مدہ کو لے کر چرچہ کا بجار رہیوار کو بھی گرم رہا الگ الگ راک کے کارن ہوئی دردسہ سکچک نیتہ سپریم کورٹ میں ہار کا سارا ٹھیک رہا بلے ہی کے اندر ایم راج سرکار کی نیتی پر پھوڑتے دکھ رہے ہیں کنٹو اس باستی وقتہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ میں الگ الگ دفلی بجانے کے کارن بھی ان کی یہ دردسہ ہوئی ہے بحث کے دوران کبھی مادمک سکچک اپنے عید کو سربو پر ہی مانتا دکھ رہا تھا تو کبھی تی ایٹی ایم ایش ٹی ٹی پاس سکچک اپنے کو پربل دعویدار بتاتا رہا بھین کے اندر سرکار کو سمان بیتن لاغو ہونے سے دیز بھر میں ٹھیکہ پر بہال لاکہ کرمیوں کو بیتن دینے سے بھاری بوجھ کا احساس تو راج سرکار کو ہری بیتی بوجھ کی لاچاری رہی جانکارو کی مانے تو الگ الگ طرح سے بحال سکچکوں کے بیچ آپسی مدبید بھی سپریم کورٹ میں ہار کا کارن مانا جا سکتا ہے عام سکچکوں میں یہ چرچہ ہے کہ سوی سکچک سنگٹھنوں کو ایک ہو کر اس لڑائی کو لڑنی چاہیے تھی اپنے طریقے سے اس ہار کا مطلب نکالنے میں سوی لگے ہیں سوسل میڈیا پر یہ چرچہ ہے کہ نیوجت سکچکوں کو پتھن پاتھن کے علاوے ان سرکاری کار کا وحث کار کرنا چاہیے وہیں آندولن میں نیمت سکچکوں سے بھی سامل ہونے کی اپیل کی جا رہی ہے پنر بچار یاج کا داخل کرنے کے لیے ایک بار پھر سے راسی کی ضرورت پڑے گی جسے سکچکوں سے چندہ کر جٹایا جائے گا دوساتیوں معاملہ سمان کام کے لیے سمان بیتنکہ ہے بسولی کو لکر بنائی جانے لگی ہے یوجنا پنر بچار یاج کا کے نام پر پھر سے کھلنے لگی ہے دکھان اپنے بچار سجاب اس خبر پر ضرور نیچے لکھیں اور دوستو آگے آپ کو ایسی لیٹیش نیوز ملتی رہے اس لیے آپ نے نیوز ٹوڈے سے جوڑنا نہ بھولیں سبسکرائب اور بیل کے ایگن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بات